ہمارے لئے بہت بڑی چنوٹی ہے ہمیں بہت ہمدردی ہے ان سے ہم سب بیہار بیاس بارسیوں کو بہت پیار ہے ان سے ان کی پیڑا ہم سمجھتے ہیں بھوکے پیاسے تھکے ہارے مادے کہاں کتنے دور سے آ رہے ہیں لیکن یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جہاں سے آ رہے ہیں جیسے بھی آ رہے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں سے گاس پس ہوا ہوگا کتنے لوگوں کو نوچھ ہوا ہوگا اور ایسی استحتی میں یہ کہنا مشکل ہے کہ کس کے مادہم سے کس کو سنکرمہ ہو گیا ہوگا تو اب آئے ہیں اب بارڈر پائیں گے ان کے لیے تو بھلا یہی ہے کہ وہ بارڈر پر اپنی جانچ کرا لیں اپنا نام پتہ ٹیلی فون نمبر دے دیں کہاں سے آئے ہیں یہ سارا ڈیٹیل دے دیں جانچ کرانے کے بعد سیما پر جو کورنٹائن کرنے کے لیے وہاں رہیں بیہار سرکار میں ان کے رہنے کے لیے کھانے کے لیے دوا کے لیے سب کچھ کے لیے بہت اچھی تیاری کر رکھی ہے اس کے بعد کچھ لوگ بارڈر سے نکل گئے ہیں گھروں کے طرف جا رہے ہیں تو گھر میں اپنی سے ملیں گے بچوں سے ملیں گے رشتداروں سے ملیں گے ماں باپ سے ملیں گے اب یہ ان کو پتہ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں میں سوست ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا ہے لیکن یہ سنکرمنہ تو چودہ دن کے بعد پتہ چلتا ہے تو انجامے میں نہ چاہتے ہوئے بھی جس کو بہت تیار کرتے ہیں اس کو یہ بھی ماجید دے سکتے ہیں اس سے گھاؤں میں بھی جائے تو اجدام کرنٹائن ہو کر کے رہیں جن کو تھوڑی بھی اس بات کی آسن کا ہو کوئی لکشن ہو تو گھاؤں کے باہر اسکول میں رہیں گھر کے لوگ دوری بناتے ہوئے ان کو کھانا پہجا جائیں چودہ دن تک اپنے کو بلکل آئیسوڈیسن میں رکھیں کسی سے سمپرک نہ کریں دو میٹر کے دوری پر رہیں گھر والے کھانا بھی دیں تو تھوڑی دوری بنا کر کے ان کو کھانا دے دیں جدھا سمجھو بات ہوں الگ استعمال کریں یہ ساوڑھانویں اگر بچیں گے بڑھتیں گے تو بیہار بچ جائے گا یہ دیش بچ جائے گا یہ بہت ضروری مطل رستی کرنے والوں کے لئے پھر دوبارہ کھا رہا ہوں مطل رستی کرنے کے لئے روٹ پر نکلیں گے کچھ لوگ بیٹھ کر کے تاس کھلتے ہیں کچھ لوگ بیٹھ کر کے گیم کھلتے ہیں کچھ لوگ سموہ بنا کر کے بچے کرکٹ کھرنے کے لئے نکل جاتے ہیں کہیں گے ایسی سکایتیں بھی ہیں تو ایک دم یہ منا ہے کانونی کاروائی ہوگی آپ کے اوپر مطمع ہو سکتا ہے یہ آپ کے لئے سب کہا جا رہا ہے ایک ہی طریقہ ہے سنکرون سے بچنا ہے بچانا ہے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کی آئیسولیشن میں رہنا ہے تو بیہار کے باہر سے آنے والے تمام مجدوروں کو میں بہت ہی بنمبرتہ سے ہاں جو کر کے کہہ رہا ہوں بھائی آپ آئے ہو بھیڑ میں آئے ہو کس کو چھوئے ہو کس نے آپ کو چھوا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا بہت خطب نائک بیماری آپ نے گھر والوں کو بچاو پریوار والوں کو بچاو بیوی بچوں کو بچاو کام والوں کو بچاو سب کو بچاو اور ایک نم کرنٹائن رہو چودہ دین تک کسی کو اس پرس نہیں کرنا کسی کو ٹچ نہیں کرنا اور اس بات کو نہیں سمجھوگے تو پورا بھی ہاتھ بست ہو جائے گا پورا دیش پریشانی میں پڑ جائے گا یہ منوتہ پر سمکٹھے ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھ ہوں یا عیسائی ہوں مجدور ہوں نوجوان ہوں امیر ہوں گریب ہوں کسی کو یہ کرونا پہنچانتا نہیں کرونا کے لئے کوئی جاد کا بھید نہیں کوئی مجھب کا بھید نہیں کوئی پاٹی کا بھید نہیں کوئی پرانچ کا بھید نہیں کوئی بھید نہیں ہے کرونا جس کو بھی چاہے اپنی چپیٹ میں لے سکتا ہے بچنے کا ایکیو پائے اکھیلے رہو چھکے رہو کنارے رہو